اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں فیاریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حصو امائے میں رکھے آج جو آپ لوگ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اگزائیٹی کا اگزائیٹی ہوتی کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ٹائپس کون کونسی ہیں یہ سب ہم اس میں دیکھیں گے چلیں ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگزائیٹی ٹائپس اور اس کی سمٹم سکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگزائیٹی ہوتی گیا اگزائیٹی جو ہوتی ہے اس میں آپ کی باڈی کا جوتا ہے وہ نیچرل رسپونس ہوتا ہے کسی بھی سٹریس کی طرف جیسے کہ اگر آپ نیو سکول میں ایڈویشن لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو تینشن ہوگی آپ کسی نیو جگہ جاتے ہیں تو بھی آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ کسی جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو بھی آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نروس فیل کرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اگزائیٹی میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگزائیٹی کی ڈیفینیشن رہی ہے کہ جو ایڈیس آرڈر ہے جو کہ ایموشنل ڈیس آرڈر ہے کہ آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈیسٹروب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے اکورڈنگ ٹو اے پی اے کیا ہے امریکن سیکیارٹرک اسوسییشن ہے جو کہ ڈیفرنٹ طرح کے ڈیس آرڈرز کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے اکورڈنگ جو عورتیں ہوتی ہیں انہوں میں اگزائیٹی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو مین اب اس کی کتنی ٹائپس ہیں اگزائیٹی کی کافی ساری ٹائپس ہیں یہاں پہ ہم کومن کومن سی ڈسکرائب کریں گے پینک ڈیس آرڈر پینک ڈیس آرڈر کی وجہ سے اگزائیٹی ہو سکتی ہے پینک ڈیس آرڈر کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی انکسپیکٹر ایونٹ کی وجہ سے کوئی بھی اٹیک آ جاتا ہے جیسے کسی لف ون کی ڈیتھ کی وجہ سے آپ ٹرومہ میں چلے جاتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو اگزائیٹی ہو جاتا ہے فوبیا کیا ہے کسی بھی چیز کا خوف جو ہے وہ فوبیا میں آتا ہے کسی کو ابجیکٹ سچویشن اور ایکٹیوٹی جیسے کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے کسی کو لیزر سے ڈر لگتا ہے کسی کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فوبیا میں آ جاتی ہیں اس سے آگے جو ہے یہ بھی جو ہے اگزائیٹی کے ٹائپ ہے جس میں ایر ریشنل بے بنیادی تھوٹس جو ہوتے ہیں جس کے کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ تھوٹس آتے ہیں اور آپ کا بیہیوئر جو ہوتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے پور اگزامپل اگزائیٹی کے ٹائپ ہے جس میں آپ لوگ کو بار بار خیال آتے رہتے ہیں کہ میں اگر آپ رات کو سونے لگے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے لوک لگایا ہے پتہ نہیں لگایا ہے اب بار بار چیک کرتے ہو تو یہ جو ہے یہ اگزائیٹی ہے آپ کو بے چاہنے لگی رہتی ہے سپریشن اگزائیٹی ڈیسورڈر کہ کسی کے جدہ ہونے کا ڈر جو ہے وہ بھی آپ کو اگزائیٹی کی طرف لے جاتا ہے اس کے بعد ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈیسورڈر یہ بھی جو ہے اگزائیٹی کو لیڈ کرتا ہے آپ کے ذنہ میں کوئی بھی ٹراما ہوا ہے کوئی بھی ٹیجڈی ہوئی ہے کوئی بھی واقعہ ہوا ہے جیسے آپ بھول نہیں پا رہے تو اس کے بعد سے بھی اگزائیٹی ہو جاتی ہے سوشل اگزائیٹی ڈیسورڈر آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں لوگوں میں گیا تو لوگ میری بل میں کیا سوچیں گے کیسا سوچیں گے کیا ریسپونس دیں گے تو یہ سارے چیزیں بھی جو ہے یہ سوشل اگزائیٹی ڈیسورڈر میں آتی ہیں انیس اگزائیٹی ڈیسورڈر کہ آپ کو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی فیزیکل جو ہے وہ ڈیسورڈر ہے تو اس کے بدأ سے بھی آپ کو اگزائیٹی ہو سکتی ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں اگزائیٹی کی سمٹمز ہی ہوتی ہیں آپ کی ہارٹ ٹریڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے سانس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے بے سکونی ہوتی ہے کنسنٹریشن میں پرابلم ہوتی ہے آپ کسی ایک پوائنٹ پر فوکس نہیں کر پاتے سونے میں مشکل پیش آتی ہے آپ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے یہ چار پانچ جو ہیں یہ سمٹمز ہیں اگزائیٹی کی اگزائیٹی کا اٹیک بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ کیسے ہوتا ہے اس کی سمٹمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے یا تو وہ بہوش ہو جائے گا یا اسے چکر آئیں گے سانس جو ہے وہ بند ہونا سٹارٹ ہو جائے گا مطلب رکھ کے آئے گا یا سانس لینے میں پرابلم ہوگی موہ خوشک ہو جائے گا پسین نہ آئے گا اس کے علاوہ یا تو بہت سردی لگے گی یا بہت زیادہ گرمی لگے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ مایوس رہے گا اور پریشان رہے گا بے سکون رہے گا اور خوف زیادہ رہے گا لوگوں سے لڑائی جگڑ کرے گا اور بے ہسی شو کرے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو اس کی قاضیت اور سمٹمز دیکھنے کے لیے نیکس ویڈیو کا انصار کیجئے اللہ حافظ